سٹوری کے سٹارٹ میں ہم ایک سلیو کو دیکھ پاتے ہیں جس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی ان کو سولجور سے بندی بنا کر پیلس لے جا رہے ہوتے ہیں وہ سولجور سلیو کو کافی برے سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم اس سین کی اینڈ پہ وہ سلیو کی بلو آئیز دیکھ پاتے ہیں اب سین شیر ہوتا ہے ہم ایک پیلس میں کنگ کو دیکھ پاتے ہیں جس کے بیٹ پر ایک ڈیڈ بوٹی پڑی ہوتی ہے بیسیکلی کنگ جب بھی کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے وہ نیس مارننگ اسے کل کر دیتا ہے کنگ کا ایک کول چرمین کنگ سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے جس پر کنگ بولتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے تو اسے کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے سو اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی اور وہ اپنے پارٹنر کو کل کر دیتا ہے سو اپکے انسا بات ہوئے اگنور کرتے ہوئے کنگ بولتی کو ٹھکانے لگانے کا آرڈر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک سولجر کنگ کے پاس آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک سپائی یعنی کی جاسوس کو پکڑا ہے جس پر کنگ اس سولجر کو سپائی کو رویل کورٹ میں لانے کا آرڈر دیتا ہے اب رویل کورٹ میں ہم اسی سپائی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ وہی سلیو تھا جیسے ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس لیو کا نام ہین تھا جو کہ کنگ کو کافی زیادہ سٹرینج لگتا ہے بکرز کنگ کو لگتا ہے کہ جیسے اس نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا ہے اب کنگ اپنے سولجر کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ ہین کی سائی لیمز کارتے جس پر ہین کنگ کو بولتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کنگ اسے کل کر دے اور یہ بات سن کر کنگ کافی زیادہ شوکٹ ہو جاتا ہے اب کنگ ہین کے پاس آتا ہے انہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے فرس ٹائم ایسا پرسن دیکھا ہے جسے مرنے کی کافی زیادہ جل دی ہے اب جب کنگ ہین کو ٹچ کرتا ہے انہ اس کی آئیس میں دیکھنے لگتا ہے تو ہین کافی ڈر جاتا ہے انہ وہ کنگ کو پیچھے کی طرف پوش کرتا ہے نو کنگ ریالائزز کہ ہین کو موت سے تو ڈر نہیں لگتا پر جب اس نے ہین کو ٹچ کیا تھا تو ہین کافی زیادہ ڈر گیا تھا سو اب کنگ کو پتا چل گیا تھا کہ ہین کو کیسے ٹوچر کرنا ہے سو اب وہ اپنے سولجرز کو ہین کے کپڑے اتارنے کا آرڈر دیتا ہے سو اب وہ سولجر بہت برے تھے کہ اس ہین کو انڈریس کرتے لگتے ہیں اور ایت دیر ٹائم ہین کو اس کی پاس لائف کی میموریز یاد آ جاتی ہیں اب ہین کو کافی زیادہ گندہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور جب کنگ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کنگ کے فیس پر دھوک دیتا ہے اتنی ڈسسپیکٹ کے بعد ایک سولجر ہین کو کل کرنے آگے آتا ہے بٹ کنگ اسے روک دیتا ہے اب ہین کنگ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے کل کر دے بٹ کنگ اسے بولتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اسے مارنے والا نہیں ہے اب کنگ سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ ہین کو ایک پریزن میں بند کر دیں وہ آل سیورنگ کنگ کو بولتا ہے کہ اسے ہین کو مار دینا چاہئے بٹ کنگ سولجرز کی آرڈرز کو پورا کرتے ہوئے ہین کو ایک پریزن میں لوگ کر دیتے ہیں اب نیکس مورننگ ہین کو پریزن میں دیکھنے آتا ہے جہاں پر ہین پھر سے کنگ کو اسے گر کرنے کا بولتا ہے ہین بولتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ ہین اسے آخر کار اتنی نفرت کیوں کرتا ہے بٹ اسے اس بات کی پروان نہیں ہے بکہ وہ جلدی ہی فائنڈ آؤٹ کر لے گا ہین اس لیے وہ ہین کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنا چاہتا ہے یہ سن کر ہین کافی زیادہ پینک کرتا ہے بٹ کنگ اپنے سرونس کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ ہین کو ریڈی کر کے اس کے پرائیوٹ چیمبر میں بھیج دیں تاکہ وہ ہین کے ساتھ انٹی میٹ ہو سکے یعنی یہ سن کر وہ سرونس کنگ کو سمجھانے لگتا ہے بٹ کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے ایک سوجر کنگ کو بولتا ہے کہ اسے ایک سپائی کے ساتھ نائٹ سپینڈ نہیں کرنا چاہیے بکر اسی کافی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے جس پر کنگ بولتا ہے کہ ہین ایک سپائی نہیں ہے بکر ایک نورمل سپائی اسے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرے گا سو اس نفرت کی وجہ کچھ اور ہے اور وہ جلدی یہ فائنڈ آؤٹ کر لے گا اب کچھ میرس ہین کو تیار کرنے لگتی ہیں اور وہ باہرہ کے یہ بات بھی کرتی ہیں کہ آخر کنگ ایک مین میں اتنا زیادہ انٹرسٹیٹ کیوں ہیں اب وہاں پر وہی اول سرونٹ آ جاتا ہے جو کہ سب کو وہاں سے بائی جانے کے لیے بولتا ہے وہ اول سرونٹ ہین کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہین کون ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے وہ سرونٹ ہین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر رکا اور کنگ کو اسے پیار ہو گیا تو اس سے سب کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اور وہ ہین کو یہ ایڈوائس بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کنگ کو نہ بتا ہے اور اگر وہ ہی رات سروائیف کر لیتا ہے تو صبح اس سے یہ پہلے چھوڑ کے کہیں دور چلے جانا چاہیے بیکز وہ نہیں چاہتا کہ ہین کی وجہ سے پاسٹ پھر سے ریپیٹ ہو اور بہت سارے انوشن لوگوں کی جان جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ رات ہو جاتی ہے اور ہین ان باتوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور ایسے میں ہین کو اس کی پاسٹ لائف بھی یاد آنے لگتی ہے اب پورے ایک سو سال پہرے ہمیں ہین اور کنگ کی پاسٹ لائف دکھائی جاتی ہے جہاں پر کنگ یہ انوش کرتا ہے کہ وہ ہین کو اپنی کوین بنانے والا ہے اس بات پہ سارے آفیسرز کو بہت زیادہ گصہ جاتا ہے ان ایک آفیسر کنگ سے بولتا ہے کہ کنگ کی تو آرڈرٹ یہ ایک کوین ہے جس کا نام کونسٹ یو ہے ہین کونسٹ یو کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا اور خاص طور پر اس ٹیم جب ہین ایک آدمی ہے بیکنس ایک آدمی کوین نہیں بن سکتا بلکہ یہ ٹریڈیشن کے خلاف ہے اب کنگ یہ آرڈر دیتا ہے کہ کوین یو کو یہاں پر بولایا جائے اب یہ آرڈر سن کے ہین کو پہلے سے ہی بیڈ فیلنگز آنے لگتی ہیں اب وہاں پر کونسٹ یو بھی آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ خوش تھی کہ اتنے دنوں بعد کنگ نے اسے یاد کیا بٹھ ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ اپنی سوٹ سے کوین یو کا گلہ کاٹ کر اسے مار ڈالتا ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کے ہین کے ساتھ ساتھ سارے آفیسرز بہت زیادہ شوکٹ ہو جاتے ہیں اور اب کنگ سب سے کہتا ہے کہ ہین کے کوین بننے سے اب کسی کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہین سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کوین بننے کے لیے تیار ہے دوسری دفعہ ہین یہ سب کچھ دیکھ کے کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ پینک کرنے لگتا ہے وہ کونسٹ یو کی بوڑی دیکھ کے بہت زیادہ روتا ہے ہین کونسٹ یو کی بوڑی سے سوری بھی بولتا ہے کوئی دوبارہ نہیں ہونے دے گا سو جب کنگ وہاں پر ہین سے انٹی میٹ ہونے آتا ہے تو اس سے پہلے ہی ہین وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اب کنگ کو سورجر کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ ہین کو زندہ پکڑ کر یہاں واپس لائے اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو وہ نے کل کر دے گا اب دوسری طرف ہم ہین کو بھی دیکھ پاتے ہیں جس نے ایک سیونٹ کے کپڑے پین رکھے ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی اسے پہچان نہیں پاتا پاس لائف کی میموریز کی وجہ سے ہین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پانی کی راستے اس پیلے سے باہر جا سکتا ہے اب ہین وہاں سے اسکیپ کرنے کیلئے ایک وارٹر کنال میں ایک برانچ کی ہیلپ سے اترتا ہے پر اس کے آمز کافی زیادہ ویک ہو چکی ہوتے ہیں اس لئے وہ اس وارٹر کنال میں گرنے لگتا ہے اب کوئی پرسن ہین کو ہیلپ آفر کرتا ہے اور ہین یہ دیکھ کے بہت سپرائز ہو جاتا ہے کہ وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ ایک کنگ ہے ہین کی ہیلپ ایکسپٹ نہیں کرتا انسٹیٹ وہ اس برانچ کو چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ سیدھا اس وارٹر کنال میں گر جاتا ہے اب پانی میں ٹوپتے ہوئے پھر سے ہین کو اس کی پاس لائف کی فلیش بیکس آنے لگتے ہیں اب ایک سو سال پہلے پہلس میں بہت سائی برڈز کو آزادیا جا رہا تھا کنگ ہین کو بولتا ہے کہ اس نے سنایا کہ ہین کو یہ برڈز کافی اچھی لگتی ہیں اور یہ بول کر کنگ ان برڈز کو اپنے ایروں سے شوٹ کرتا ہے اور ون بائی ون سب کو کل کر دیتا ہے کنگ بولتا ہے کہ اسے یہ برڈز اچھی نہیں لگتی بیکس ان برڈز کے بعد ونگز ہوتے ہیں اور انہیں آزادی پسند ہوتی ہے سو ہین بھی اگر اس پیلس سے جانا چاہتا ہے تو اس کا حال بھی انہی برڈز کی طرح ہوگا اب کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے برڈ ہین وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے وہ ان برڈز سے سوڑی بولتا ہے بیکس اس کی وجہ سے پھر سے ایک اور انہیسنٹ کریچر کی جان چلی گئی اب ہم پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتے ہیں جب کنگ ہین کو اس وارڈر کنال سے بچا کر پھر سے پیلس میں لے آتا ہے اب کنگ ہین سے پوچھنے لگتا ہے کہ آگر اسے اس راستے کے بارے میں کیسے پتا چلا بیکس اس راستے کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جس پر ہین کنگ کو بولتا ہے کہ وہ ایک جاسوس ہے اور کنگ کو اسے کل کر دینا چاہیے اب کنگ سب کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے اور اس کے بعد وہ ہین سے بولتا ہے کہ وہ اسے کل کرے گا یا نہیں یہ تو وہ اس کے ساتھ سونے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرے گا کنگ اپنے آپ کو انڈریس کرنے لگتا ہے بٹ ہین کنگ کو بولتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ نہیں ہونا چاہتا بکرز وہ ایک مین ہے اور سب سے بڑی بات وہ کنگ سے نفرت کرتا ہے جس پر کنگ ہین سے بولتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ ہین اس سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا ہے بٹ ایک بات تو شور ہے کہ اس کی نفرت سے وہ بہت زیادہ سیکشلی ایکسائٹ ہو جاتا ہے ہین دوسری بات یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح تو یہ فائنڈ آؤٹ کر ہی لے گا کہ ہین اس سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا ہے اب ہین اچانک سے بھی ہوش ہو جاتا ہے جس پر کنگ کچھ سالجر کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ جل سے جل روائل ڈاکٹر کو یہاں لے کر آئیں اب روائل ڈاکٹر وہاں آ جاتا ہے اور وہ ہین کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور پھر وہ کنگ کو یہ بتاتا ہے کہ ہین کی بوڈی کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے اور وہ زیادہ دن تک سروائیو نہیں کر سکے گا جس پر کنگ روائل ڈاکٹر کو بولتا ہے کہ اگر ہین کو کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے اسے کرے گا اب روائل ڈاکٹر میں کنگ اسی اول سرونٹ کو بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ ہین کے بارے میں کیا جانتا ہے جس پر وہ سرونٹ کنگ کو بتاتا ہے کہ ہین گوک فیملی کا پانچوان پرنس ہے بیسیکلی گوک فیملی کنگ کی سب سے بڑی دشمن نوبل فیملی ہے جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ بلو آئیس ایک کرس ہے اس لئے ہین کی بلو آئیس کی وجہ سے انہوں نے ہین کو اپنی فیملی سے نکال دیا وہ کنگ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ ہین کی اپنے سٹیپ برادر کے ساتھ سیکشل ریلیشنشپ بھی تھے یہ سن کر کنگ کو کافی گھساتا ہے اور وہ سرونٹ سے پوچھتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ہین اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا وہ سرونٹ کنگ کی پاس لائف کے پر میں سب جانتا تھا بر وہ کنگ کو سچ نہیں بتاتا انسٹیٹ وہ کنگ سے یہ بولتا ہے کہ وہ نائٹ سپنٹ کرنے کے لیے کنگ کے لیے خوبصور لڑکیوں کا انتظام کر سکتا ہے جس پر کنگ بولتا ہے کہ اسے اب کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ بول کر اسے ہین کی بلو آئیز یاد آنے لگتی ہیں وہ ہین کے بعد میں سوچتے ہوئے ایک سمائل پاس کرتا ہے اور وہیں پر سو جاتا ہے اور وہ اولڈ سرونٹ وہاں سے چلا جاتا ہے بر وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہین کو نیکس مورننگ خوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے ایک چھوٹی سی سرونٹ کو دیکھتا ہے جو کہ اسے ہوش میں آتے تھے کافی خوش ہوتی ہے اب وہ دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کنگ وہاں پر آ جاتا ہے کنگ ہین سے بولتا ہے کہ اس نے اسے کافی ویڈ کروایا بکہ وہ تین دنوں سے بے ہوش تھا بٹھ ہین کی باتوں کو اگنور کرنے لگتا ہے کنگ ہین کو ہوتیر دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر بات کرے جس سے ہین اس کی طرف مور جاتا ہے اور کنگ اس کی پوری باڈے کو دیکھنے لگتا ہے کنگ دیکھتا ہے کہ ہین کی باتی کافی زیادہ ویڈ ہے اور اس پر بہت زیادہ کرس ہیں بٹھ اس کی آئیز آشن کی طرح دیپ اور خوبصورت ہیں اب کنگ سیونٹ سے وہ میڈیسن لیتا ہے اور وہ ہین کو وہ میڈیسن پینے کے لیے بولتا ہے بٹھ ہین وہ میڈیسن پینے سے انکار کرتا ہے جس پر کنگ میڈیسن لیتا ہے اور وہ زبردسی ہین کو پلانے لگتا ہے اب بہت ساری میڈیسن ہین کے فیس کے ساتھ لگ جاتی ہے سو کنگ اس کے لپ سے اس میڈیسن کو لیک کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اسے یہ میڈیسن لینی پڑے گی ہین جلدی سے ٹیک ہونا پڑے گا بکہز وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے اور زیادہ ویڈ نہیں کر سکتا اور یہ سنکا ہین کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اب تھوئے ٹائم کے بعد جب ہین بات لے رہا ہوتا ہے تو ایک میڈ اس کی انٹریس پر لگانے کے لیے ایک میڈیسن لاتی ہے ہین بولتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بکہز وہ کافی جلدی مر جائے گا سو جب وہ میڈ وہ میڈیسن لگانے لگتی ہے تو ہین اسے پوش کرتا ہے جس پہ وہ میڈ ہین سے بولتی ہے کہ اگر وہ کنگ کا آرڈر پورا نہیں کریں گے یا اگر ہین کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انہیں بہت پورے طریقے سے پنش کیا جائے گا اب یہ سنکا ہین وہ میڈیسن لگانے کے لیے مان جاتا ہے بکہز ہین جاتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان سب کی جان جا سکتی ہے اب ہین پانی میں اپنی بلو آئیس کو دیکھنے لگتا ہے جس سے اسے اپنی پاس لائف یاد آنے لگتی ہے اب ہمیں پھر سے ایک سو سال پہلے کا ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر کنگ ہین سے انٹیمیٹ ہونے سے پہلے اسے یہ بولتا ہے کہ جب میں اس کی بلو آئیس کو دیکھتا ہے تو وہ سیکشولی ایکسائٹ ہو جاتا ہے یہ سب یاد آ جانے کے بعد ان کو بہت زیادہ گندہ فیل ہوتا ہے اور وہ اپنی ہی آئیس کو خود ہی ہرٹ کرنے لگتا ہے اور یہاں پر یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کرنا اور نیکس ویڈیو بہت جلدی آنے والی ہے سو اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کرنا اور آپ ٹیل نیکس چیپٹر ٹیک کیر اور گوڈ بائی